مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید ورسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتقاف مقدمت المدینہ کے چھپے بے رسال زیادہ دوردو سلام صفحہ نمبر آٹھ پر ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہوگا اللہ عجز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو اس کو چاہیے کہ مجھ پر قسرت سے دورد شریف پڑے صلو علیہ العبیب رات کو میں نے کافی تفصیل سے ارز کیا تھا کہ جب کوئی بیان کر رہا تو اس وقت نہ اٹھا کریں تو ماشاءاللہ کافی سائیں بھائیوں نے تعاون کیا لیکن کچھ کھڑے ہو گئے شاید وہ رات کو نہیں ہوں گے یا سو گئے ہوں گے یا بھول گئے ہوں گے تو جب بھی کہیں بھی کوئی بھی عالیم قرآن حدیث کا بیان کر رہا یا فقہی مسائل ارشاد فرما رہا یا اور کام کی باتیں ہیں سنتیں بیان ہو رہی ہوں جیسے اب بھی کچھ ورد و وضائق بیان ہو رہے تھے اب جو لوگ کھڑے ہوگے ان کو تو سمجھ آئی نہیں ہوگی ان کے اردگرد والوں کو بھی پلے نہیں پڑا ہوگا تو اس لئے ایسے موقع پر کھڑے نہیں ہوتے تو سر جھکا کر الٹا مزید سر جھکا لے آدمی جو آیا اس کو دیکھنے میں بھی ظاہر ہے کہ وہ توجہ بڑھ جائے گی اور جو سن رہا ہے اس میں غلط فہمی کا اندیشہ رہتا ہے اگرچہ یہ ہے بہت مشکل کہ اس وقت آدمی وہ اس طرح سر جھکا لے دیکھیں آپ کوشش کریں عادت بنائیں ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی ہوں ان مدنی پھولوں کو ساتھ رکھیں کہ علم دین کے تعلق سے مسائل کے تعلق سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے یہ غلط فہمی کے اسباب ہیں بالکل اٹھا نہ کریں نہ ہلیں نہ جلیں نہ نعرہ لگائیں ایسے مقیبر جبکہ کوئی بیان کر رہا اور دوسرا آئے بھلے کتنی بڑی شخصیت کا مالی کو اس وقت اٹھنا نہیں ہے نعرہ نہیں لگانا ہے ہاں اگر وہ کوئی بیان نہیں کر رہا تو اس وقت بھلے وہ نعرہ بھی لگتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعْلِهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ الْعَبِيبِ صَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ محمد آج چودہ سنتی سینے ہجری کے رمضان مبارک کا پانچمہ روزہ عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ میں کثیر معتقیفین جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بسواب آپ دے پاؤں گی ضرور نہیں بند پڑھا طورس کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آرتا نہیں شکیہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل صلو علیلغبی صلو اللہ تعالی علی محمد دو سوال میرا نام محمد اشفاق احاق اتتاری ہے اور میں انڈونیشیا جکارتا سے عذر کر رہا ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بچوں کو کس عمر میں بلوغت کے مسائل بتائے جائیں اور ان کو کیسے سمجھائے جائیں آپ ہمارے لئے ہمارے بچوں اور والدین کے لئے مغفرت کی دعا فرما دیں تو اس میں یہ ہے کہ جیسے لڑکا جو ہے بارہ اور پندرہ سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے تو جب وہ مراحق ہو جائے انہیں قریب بلوغ انہیں سمجھو کہ بارہ سال سے پہلے پہلے جب یہ آپ کو لگے کہ یہ سمجھدار ہوگی ہے تو اس وقت پہ لڑکے کو باپ یہ مسائل سمجھا دیں کسی اور کے حوالے نہ کیا جائیں کہ مراحق یہ اس معاملے میں پھر نقصان ہو سکتا ہے دوسرا کوئی سمجھائے گا کہ اس کے استاد کو بول دیا یا قاری صاحب کو بول دیا فلان کو تو یہ نہیں ٹھیک باپ خود سمجھائیں اسی طرح بچی نو اور پندرہ کے درمیان بالغ ہوتی ہے تو نو سے پہلے پہلے جب یہ سمجھدار ہو جائے یہ میں اپنی اپنے طور پہ میں نے پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں کہ کتنی عمر میں سمجھائے لیکن یہ کہ جب اب اتنی سمجھدار ہو جائے بچی نو سال سے پہلے پہلے کہ اب یہ سمجھ لے گی یہ باتیں تو اس کو اس کی ماں سمجھا دیں نو سال کے بعد سمجھانے میں رزق ہے نا کہ ہو سکتا ہے نو سال کی ہوتے ہی بالغہ یا بارہ سال کا وہ ہوتے ہی بالغ ہو جائے اور اتنی دیر تک وہ غفلت میں گزارے تو اس سے پہلے پہلے ان کو مطا آگاہ کر دیا جائے پاپا یہ جو عمر ہے یہ چاند کے مہینوں سے دیکھی جائے گی یا شمسی مہینوں سے ہاں یہ ہجری سن کے حساب سے اس کو یہ عمر نو اور پندرہ نو اور پندرہ لڑکی اور بارہ اور پندرہ لڑکا یہ ہجری سن کے حساب سے سنیں اس بھی کے حساب سے نہیں جنوری فروری کے حساب سے نہیں رمضان شوال ربی الہوال اور یہ مہینے ہیں نا مبارک پورے بارہ مہینے ان ہی حساب سے ہوگی عمر وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ 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 سَلَّمُ سَلُّوْا عَلَىٰ الْعَبِیِ سَلُّوْا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اگر ان کو حدیثیں سنائے جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات بتائی جائیں تو وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر والد ہیں اس موقع پر کیا کریں اور اس کے علاوہ امیر علیہ السنہ کی بارگم عرض ہے کہ میرے لیے میری فیملی اور میرے ماں باپ کے لیے بحساب مغفرت کی دعا کیجئے گا سوال میں جواب تھا کہ جب ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ زیادہ جب ڈانٹ پڑے گی تو وہ تو روٹھیں گے تو ہی نا کہ ڈانٹ پڑے گی تو اچھ لیں گے سیں گے خوش ہوں گے جومیں گے اب جب ڈانٹ آئی ہے تو اب اس کو اگر جائز موقع پر ڈانٹ آئے جائز طریقے پر تو اب تھوڑی ڈانٹ کا اثر رہنا چاہے فوراں پسلائے نا جائز کو تاکہ وہ اس پر تھوڑا روب رہے اور ڈانٹ آئے جائز طریقے پر اور فوراں اس کو پسلہ لیا تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں جلے گا کہ کیوں ڈانٹ آئے تھا تو موقع محل اور بار بار ڈانٹنا بھی یہ بچے وہ ڈھیٹ بنا دیتا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا اثر نہیں لیتا ہے اسی طرح مارنا بار بار مارنے سے بھی اولاد پر اس کا باز وقت منفی اثر ہی پڑتا ہے تو مارنا تو بارہ لیے کہ اس میں بھی شدید مار نہ مارے ایک وقت میں تین ضرب نہ مارے وغیرہ اس میں تو کوئی اُدھات ہیں وہ بچہ نازوک ہوتا ہے مارا اور نشان پڑ گیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو بارہ لیے کہ چھوٹے بچے کو اس کی نفسیات کے مطابق اس سکھانا ہوگا ہے جیسے اللہ 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 سکھائے مکہ مدینہ بغداد پھر یہ کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب بچہ پہلے بولے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھائے جائے کلمہ طیبہ اس کو سکھائے جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب ظاہر ہے کہ وہ فصاحت کے ساتھ تو نہیں بولے گا مخاری جو اس کے تلفظ یہ اس کی لینگویج میں ہوں گے جیسے بھی میں اس کو سکھائے جائے جیسے بھی پڑھ سکے پڑھیں پھر جو بڑا ہو تو اس کو پہچان کر آئی ہے جیسے کہ وہ حضرت فیضانہ سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ القبی کا واقعہ ہے وہ تو بہت بڑے ودی اللہ ولکہ صدیقین میں سے تھے اور اس طرح کے جو بزرگ ہوتے ہیں یہ تو ذہین بھی بہت ہوتے ہیں یہ تین سال کی عمر میں ان کے معمون ہیں ان کی تربیت شروع کی تھی فیضانہ سنت جلد اول میں جیسے اس کو سکھایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اب وہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے وہ اتنی بار پڑھنا ہے تو اتنی بار پڑھا اتنے دن تک پھر اتنے دن کے بعد پھر اتنی بار پڑھنا ہے پھر اتنی بار پڑھنا پھر اس میں کچھ مزید جملوں گا اضافہ فرمایا اور اس طرح مطلب ان کی تربیت ہوئی اور یہ بہت بڑے ولی اللہ بن کر ابرے اور صدیق کی مطلب کٹیگری کہ یہ ولی صدیق یہ اولیاء کرام میں سب سے بڑی کٹیگری ہے ہمارے غوف اعظم بھی صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنو مجمعی تو یوں اس کی نفسیات کے مطابق اس کو سکھا جائے یہ بچہ بہت کوئی نوٹ کر رہا ہوتا ہے یہ شاید سب کو نہیں سمجھ جاتی اب ماباپ کا کردار بھی اس کی تربیت کر سکتا ہے ماباپ اس کے سامنے لڑیں گے تو یہ بھی لڑاکہ ہو سکتا بنے گا ماباپ اس کے سامنے گالیاں بکیں گے یا جو بھی اس سے الٹی صدی آج کل حرکتیں ہوتی ہیں وہ کریں گے تو بچہ بھی وہ سکھے گا ماباپ ٹی وی چلائیں گے گناہ بھرے ڈرامے فلمیں دیکھیں گے اس میں گناہ بھرے پروگرام تو بچہ دیکھے رہا ہوتا ہو یہ اس کا عادی بنتا ہے اب اگر آپ مطلب بولو کہ ہم یہ سب بھی چلائیں گناہ بھرے چینل بھی ہمارے گھر میں چلتے رہے ڈانس بھی ہوتا رہے میزیک بھی چلتا رہے اور ہمارے بچے کی تربیت بھی ہوتی رہے اچھی تربیت بھی رہے تو یہ اچھی تربیت نہیں ہو سکے گی معذرت کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ انداز جو ہے نا یہ آپ کے لئے اس کا اولڈ آنس میں دبیڑنے کا ذہن بنائیں گناہ بھرا ذہن بنے گا نا ماباپ کی وہ اہمیت جو اسلام نے بتائی وہ نہیں پیدا ہوگی آپ بتائیں گے تو ہوگی پیدا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا طالق مانسیرہ سے یا چشمہ ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے بیچنے کے لیے یہ پانی استعمال کیا جا سکتے کہ نہیں بیچنے کے لیے چشمہ قدرتی چشمہ جو ہے تو اس میں سے جو پانی بھر لے وہ اس کا مالی ہو جاتا ہے اب چاہے بیچیں چاہے استعمال کریں اگر اور کوئی قانونی پابندی ہو وہاں تو یہ مجھے پتہ نہیں ہے اگر ملکی قانونی پابندی ہے تو پھر اس کا بھی خیال لکھنا ہوگا وَاللہُ تَعَالَ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصُلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَعَلِيُّ وَالِيُّ وَسَلَّمُ صَلُّو عِلَى الْعُدِيبُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عِلَى مُحَمَّدُ بہت مورا ناروال سے آج ہی چار پہی ہو تو نماز ہو سکتی ہے چائے کالی بھی ہو جب دیوار ہوتی ہے آڑے تب بھی تو نماز پڑھی لیتے ہیں چار پہی ہو تو بھی کوئی رج نہیں ہے پہلنگ ہو جب بھی کوئی رج نہیں ہے پیک ہو نیچے خلا ہو نہ ہو نماز ہو جائی ہے وَاللَّهُ تَعَالَ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمُ صلو علی العبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد طائر بات کرنا مظفرہ بات سے کسی کے مرنے پہ اِنَّا لِلَّهُ وَنَا لَا حِرَجُنُ پڑھنا چاہیے افسوس کرنا چاہیے یا نہیں اگر کسی کے مرنے پر افسوس نہ ہو تو کیا یہ پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کے انتقال ہو جائے یا کوئی سا بھی نقصان ہو جائے تو یہ آیت پڑھی جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُود چاہے افسوس ہو یا نہ ہو یہ آیت پڑھی جائے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَاللہِ وَسَلَّمُ بلکہ حدیث پاک میں کہ جب صدمہ پہنچا تو یہ صدمہ جب جب یاد آئے زندگی میں تو یہ آیت پڑھیں گے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون تو اس وقت جو ثواب ملاتا صدمے پر وہ ثواب ملے گا یعنی جیسے اب کسی کی ماں کا انتقال ہو لیا پندرہ سال کے بعد آج ماں یاد آئی اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون پڑھا تو اس کو اسی صدمے کا ثواب جو اس وقت ملا تھا یہ اس وقت بھی ملے گا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلُّهُ تَعَالَىٰ عِلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ سَلُّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ 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 أَعْلَمُ یہ تین خصف ہوں گے یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے ایک مشرق یعنی ایسٹ میں دوسرا مغرب یعنی ویسٹ میں تیسرا جزیرہ عرب میں نمبر دو علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم مہو کر دیا جائیں یعنی بٹا دیا جائیں یہ علم سے برات علم دین جہل کی کسرت ہوگی یعنی جہالت بڑھ جائے گی مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ یہاں تک کہ ایک مرد کی سر پرستی میں پچاس عورتیں ہوں گی علاوہ اس بڑے دجال کے اور تیس دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی جن میں بعض گزر چکے جیسے مسلمہ کذاب تلیہ بن خویلد اسود انسی وغیرہ ایک عورت کا بھی لکھا سجاہ عورت کے بعد کو وہ اسلام دے آئی توبہ کر لیا تھا اب یہ بہار شریعت لکھے بھی بہت درسہ ہوئی اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے اور بالکل اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پیارے آقان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا حضرت عیسیٰ رہو اللہ علیہ نبینا وہ علیہ السلام تشریف لائیں گے دنیا میں یہ نیا نبی نہیں ہے تو پہلے سے نبی ہے اور یہ اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں فرمائیں گے بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات عام کریں گے مال کی کسرت ہوگی نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گے دین پر قائم رینا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا یہاں تک کہ آدبی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا وقت میں برکت نہ ہوگی یہاں تک کہ سال مثل سال مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ہفتے کے اور ہفتہ مثل دن کے اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بڑک کر ختم ہو گئی یعنی بہت جلد جلد وقت گزرے گا زکاة دینا لوگوں پر گنا ہوگا بوجھ وہ اس کو سمجھیں گے کہ اس کو تاوان سمجھیں گے کہ یہ ڈینڈ ہے جرمانہ ہے فائن علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لئے نہیں مرد اپنی عورت کا متیع یعنی فرماوردار ہوگا ماں باپ کی نافرما نہیں کرے گا اپنے احباب سے میل جول رکھے گا یعنی دوستوں سے میل ملاقات رکھے گا اور باپ سے جدائی مسجد میں لوگ چلائیں گے گانے باجے کی کسرت ہوگی یہ آپ غور کرتے چلے جائیں بہت ساری واتیں بلکل جاری ہیں مسجد میں چلانا جاری ہے یہ اعتقاب والے بھی چلانا رہے ہوتے ہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں گانے باجے کی کسرت ہوگی یہ تو بلکل کتنا ہر چیز میں گانا وجہ ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سیکڑوں کے اس میں میوزیکل ٹون ہوگی اس میں فون میں یہ ناجائز ہے میوزیکل ٹون فوراں اس کو تبدیل کر دیں اور توبہ بھی کریں اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے ان کو برا کہیں گے اور ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی جاری ہے اس کا بھی گزرا اپنے دوستوں سے میل جول لکھے گا اور باپ سے جدائی اس کے بھی نظارے آپ کو ہو جائیں گے بہت سارے سے لوگ ملیں گے جو ماں باپ سے بگاڑ کے بیٹھے ہوں گے اور دوستوں کے سامنے میٹھے میٹھے بند رہے ہوں گے درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے کوڑے کے پھنچی جوتے کا تصمہ کلام کرے گا اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی چابو کسرا ہوئی جو لٹک رہا ہوتا ہے گھوڑے کا چابوک تو دیکھا ہی ہوگا اس کا بھی چھیڑا بلکہ سرا چابوک کا پھنچی ظلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی بڑے بڑے محلوں میں فقر کریں گے بڑے بڑے ولا بن جائیں گے بات کرنے کی سدن ہی ہوتی ہے بات کرنے کی سدن ہی ہوتی ہے بڑے مالدار رئیس ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور کئی نشانیاں تو کچھ نشانیاں تو ہو چکی ہیں اور کچھ نشانیاں جو ہیں بلکہ کئی نشانیاں ابھی باقی ہیں میرے در کئی نشانیاں جاری ہیں ہو چکی ہیں جاری ہیں اللہ تعالیٰ بس ایمان سلامت رکھے قیامت قائم ہوگی اور یقیناً ہوگی اور یہ وہ خبریں جو حدیثوں میں بہت پہلے دے دی جا چکی ہیں اللہ کی عطا سے علم غیب رکھنے والے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ساری خبریں عطا فرما دی ہیں کاش ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو اور آفیت کے ساتھ ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جارکوز جارکوز کے زہیر آباد سے تاریت کر رہا ہوں میرا امیرہ علیہ السلام کی باردامی یہ سوال ہے کہ کسی قبلستان میں ایک ولی کا مظاہر بھی ہے تو سلام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کیا ہم قبلستان والوں کو علیہ السلام کریں گے ان اس ولی اللہ کو علیہ السلام کریں گے ایک اچھی بھی اسلام کریں گے ہاں یہ اصل وہ گمبت وغیرہ بنے ہوتے تو لوگ سمجھتے ہیں علیہ کرام تشریف فرمائیں لیکن کوئی شرط نہیں ہے اس میں ہر مسلمان کا قبلستان جو ہے نہ مسلمان ہوگیا بڑے بڑے قبلستان بھی ہوتے ہیں ان میں اندہا یہ کنفرم نہیں پتا ہوتا لیکن عام طور پر اولیاء کرام بھی ہوتے ہوں گے صالحین بھی ہوتے ہوں گے تو السلام علیکم یا اہل القبور یہ کہہ دیا تو ظاہر ہے کہ جو بھی ولی اللہ وہ ہے تو صاحب قبر تو یوں سلام کر سکتے ہیں اور اگر الگ الگ کرنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کی بھی اجازت ہے جسے جنت البقی کے باہر سے سلام عرض کیا جاتا ہے صحابہ اکرام یہ تو صحابی تو وہ غوف سے بھی بڑا ہوتا ہے اس کا رتبہ تو سب کو ساتھی سلام کرتے ہیں اہل البقی کو پھر یہ کہ مختلف صحابہ اور جو مشہور شخصیات ہیں وہ مزارات جن کے ان کے الگ الگ سلام بھی لکھے ہوئے غلبا وہ بزرگوں نے شاہد مرتب کیا ہے سیدنا حمدہ کا جیسے نام لے کر سلام عرض کیا جاتا ہے حالانکہ وہاں شہدہ اعود دیگر بھی تشریف فرمائیں تو نام لے کر بھی سلام کرتا ہے تب بھی حرج نہیں ہے اجتماعی طور پر السلام علیکم یا اہل القبور کہتا ہے جب بھی کوئی حرج نہیں ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میرا نام رضوان رشیر ہے میں مظفرہ باز ذات کی شمیر کرنے والا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کسی طرح کی پریشانی کو چھپانا اس کا سواب انسان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے پریشانی چھپانا یہ کارے سواب ہے مصیبت چھپانے کی فضیلت کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 179 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے مال و جان جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا یعنی چھپایا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عزب و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے اب جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں ہمارے شکایت کرنے کا جو حال ہے نا وہ یہ جیسے یار آج تو نین نہیں آئی آپ نے کسی سے کہا آج تو نین نہیں آئی نین نہ آنا یہ مصیبت تو تھی پریشانی تو تھی آپ نے جس کے سامنے اظہار کیا کیا وہ نین نہ آنے کا جو نقصان ہے وہ جو بھی نقصان ہوا وہ پیمنٹ کر دے گا یا جو نقصان ہے اس کی تلافی ہو جائے گی کہ نین نہ آنے کے وجہ سے جو آپ کے اندر بے سکونی کی کیفیت ہے اب بلکل آپ فریش ہو گئے بلکل اگر فریش ہو بھی گئے آپ مگر اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے فریش کر دے گا تب بھی یہ شکایت ہی ہے اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ مکروح تنظیح کے درجے میں بلا ضرورت کسی کو بولنا ہاں کسی کو اس لیے بولا تاکہ وہ دعا کریں نیت ہو کیا آپ دعا کرنا دو دن سے طبیعت میری درہ لوز ہے یا میری طبیعت صحیح نہیں ہے وہ درہ اٹھنے کی امت نہیں ہے درہ کلینک جا کر میرے لئے بات کر کے دوالے ہیں اس طرح کہنے کے ضرورت ہو دعا کے لئے کہنا ہے یا اس لیے کہنا ہے کہ اگر اس کو پیچھے سے پتا چلے گا تو برا لگے گا جیسے ماں ہے باپ ہے اس کو نہیں بتاؤں گا تو برا لگے گا بیٹے اس نے بتائیں نے ہم سے چھپایا کیوں نہیں بتایا تو اب اس لیے بتا دیا کہ پیچھے سے سنیں گے تو ان کو تشفیش بڑھے گی یا پریشانی ہوگی بغیرہ بغیرہ کوئی ایسی صحیح کہ ضرورت ہو جس کی بنا پر بتا ہے تو یہ شکایت نہیں ہے ہاں ساتھ میں یہ چور چھپا ہوا ہے کہ اس بانے بتاؤں گا تو یہ ہمدردی کرے گا میری ہمدردی تو اب پھر یہ کہ جتنی ضرورت ہے اتنا بتائیں جیسے کہ اب بتانا ہے کہ میں آج ذرا وہ مدری مذاکرے ہیں بیٹ نہیں سکوں گا میرے کو تھوڑا بخار کی کیفیت ہے اب اس کے سر میں درد بھی ہے بیٹ میں بھی دکھ رہا ہے تو یہ تینوں بتانے کے وجہ ایک بتا دے کافی ہے کہ یہاں ایک بتا دے کافی ہے اس لیے کہ وہ وہاں خیر خواہ وہ خیر خواہ کو بتا رہا ہے یا اس کو بتا رہا ہے جو اس کو اگر بولے گا گیا رہا کے بیٹھو اور اگر کوئی کچھ نہیں بولتا تو لمبا ہو گیا طریقہ لمبا ہو گیا طبیعت قراب ہے بولے نہیں کسی کو بولے گا تو پھر وہ فضیلت جو آپ نے ابھی سنی وہ نہیں رہی گی یہ ہمارے ہم بلکل عام ہے اچھا خالی بولنا زبان سے نہیں ہوتا چہرے سے بھی ہوتا ہے یعنی ایسا مو بنائے گا ناماسم یا کوئی پوچھے گا آج آپ کا مو اترہ ہوئے اب بس اس کو وہ چابی لگ گئی نا اب تالہ کھلا اس کا اب وہ ساری لسٹ بتانی شروع گی پوچھنے والا فنس گیا کہ اب مرے اب یہ ساری لسٹ بتا رہے ایک سرے کے رپورٹ دے گا آپ کو کھون ٹیسٹ کے رپورٹ بتائے گا اس کا یہ ریزلٹ آیا اس کا یہ رپورٹ آیا باتوں نہیں ہوتے تو یہ کیا یہ لوگوں کی حمدردیاں لینے کے لئے ایسا کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ثواب پر نظر رکھیں کہ ہم بلا ضرورت نہیں بتائیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا صبر کریں گے اور صبر کا پتہ نہیں ہوتا کہ صبر ہوتا کیسے اب بلا ضرورت کسی ایک پر بھی بیشت فرینڈ پر ہی بلا ضرورت اپنی پریشانی کے اظہار کر دیا اب یہ صبر نہ رہا گیا صبر کا ثواب خلاص ہو گیا بیشت فرینڈ کو بھی بتانا ضرورت ہوئی ہے گھر کے کسی بھی فرد کو بلا ضرورت بتایا تو اب یہ صبر کا ثواب اس نے کھو دیا لیکن عادت لوگوں کی یہاں تک دیکھیں کہ جب یہ بتاتے ہیں نا خامہ خام کر رہا ہوتا ہے آپ صبر کی ہاں میں صبر ہی کر رہا ہوں اب یہ ایک طرح سے جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کو بچارہ کو پتہ نہیں کہ صبر بولتے کس کو ہے آئیہ بک 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 کر کے بلکہ میں صبر کر رہا ہوں یا میں نے صبر کیا ہوا ہے تو بتائے گا بھی میں نے صبر کیا ہوا ہے یہ بچاروں کو اصل پتہ نہیں ہوتا کہ صبر بولتے کس کو ہے صبر میں یہ بک بک نہیں ہوتی ہے بلکہ چہرہ بھی نہیں بگاڑنا ہوتا اب چہرہ خودی بگڑ گیا وہ درد یا تکلیف کی وجہ سے بے اختیار تو اس کا اس کا کچھ نہیں کہیں گے زخم ہو گیا ہڈی ٹوٹ گئی تو پلستر بند گیا ہے تو یہ اپنی مصیبت کا اعلان تو ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے یہ ہاتھ لٹک رہا ہے بھلے مذہب والے یہ اعلان ہے تو اب اس کی اگر ضرورت ہے تو یہ اس کا عوضر ہے کہ یہ اس کو ضروری ہے کہ اس طرح یہ رکھیں گا بان کے یا پلستر بند گا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بے صبرہ ہے صبر کی اس سے نکل گیا یا یہ شکایت کر رہا ہے کہ دیگو میرا اٹھ ٹوٹ گیا نہیں اس میں یہ مجبور ہے کہ یہ اس کا علاج کر رہا ہے اب لوگوں کو پتا چل گیا تو ٹھیک ہے اس میں اگر یہ زبان سے کچھ نہیں بولتا مزید کوئی اظہار نہیں کرتا اپنے طور پر ہے نا میری سکوٹر سے میں گر گیا سکوٹر کو لگ گیا پینچر ہو گیا مڑگا ٹھوٹ گیا فلان ہو گیا ٹریفک جام ہو گئی تھی نیار بہت پسین آ رہا تھا روزہ بہت لگا تھا وغیرہ وغیرہ یعنی اگر آپ مثالیں تو لاکھوں شکایتیں لاکھوں شکایتیں آپ پس بکی جاتی ہیں تو یعنی کہ یوں سمجھو کہ بے صبری کا دور دورہ ہے اللہ کرے کہ ہم کو صبر کی روح نصیب ہو جائے صبر کی حقیقت نصیب ہو جائے ایسے ایسے بزرگوں کا مطلب واقعات ہیں کہ وہ ایسے ایسے مسیوطیں آتی دیں لیکن یہ بولتے نہیں تھے اوف نہیں گاتے تھے حجت الاسلام حضرت سیدنے امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا احنب بن قیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دیں ایک بار میری دار میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علیہ رحمت اللہ حنان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں دار کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا اس بات کو میں نے تین بار دوہرایا ریپیٹ کیا تین بار اس پر انہوں نے یعنی محمد جانی بھی اہل اللہ میں سے تھے اس پر انہوں نے کہا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر دا لی حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے تیس برہ سو چکے ہیں میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی اچھا آپ برے تیس سال کا بول تو دیا یا ضرورت تھی یا اس کو نیکی کی دعوت دینی تھی کہ دیکھو میں نے تیس سال میں میری آنکھ دائے ہوئے نظر آ رہی ہوگی جیسے میں نے پٹی کی مثال دیکھیں پٹی نظر آ رہی ہے خود کہنا کہ یوں ٹوٹا اور یوں پھوٹا یوں گھشتا اور یوں خراش آئی دو آدمی دوڑ کر آئے بیچاروں نے تسلی دی ورنہ تو میں تو گیا تھا کام سے وغیرہ وغیرہ بلا ضرورت جو ہی ہے پوری جو ہسٹوری سناتے نا شکایت کی وہ اپنی جگہ پر ہے اور گر گئے چوٹ لگی ہے سہلا رہا ہے بندہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو چوٹ لگی ہے اب اس پر تو پردہ ڈال نہیں سکتا نا اور اگر یہ سہلانے سے سبر کر سکتا ہے دوسرے جب دیکھ رہے ہوں تو اس پر بھی سبر کر لیں نہ سہلا ہے لیکن ہوتنا یہ ہوگا تو نگاہِ حمدردانہ نصیب ہو جائے ادھر سے نگاہِ حمدردانہ پڑھے ادھر سے سواب تشریف لے جائے تو یہ کہ آنکھ چلی گئی یہ آنکھ کا چلی جانا نظر آ رہا ہے تیس برس سے لیکن میں نے کبھی زبان سے کہا کہ میری آنکھ چلی گئی ہے یہ میرے ذہن میں اس کی وضاعت آ رہی ہے کہ خود نظر آ جائے پریشانی والک بات ہے اپنا بچہ بیمار ہو گیا یا بچوں کیا کوئی بھی انہیں گھر کا فرد بھی بار ہو گیا یا باپ بیمار پڑا ہے اب دعا کے لئے کہنا ہے تو ٹھیک ہے یہ شکایت نہیں ہے ویسے باپ کی شکایت ماں کی شکایت ماں بیمار ہے بہت ہم لوگ پریشان ہیں روزگار کی تنگیہ ہے یہ وہ ایک قرضہ چڑھی ہے بلا ضرورت کسی کو بتانا یہ شکایت ہے اور یہ شکایت اتنی بری چیز ہے کہ بعض اوقات کفر میں داخل کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا بس اللہ تعالیٰ نے بس پریشان کر رکھا ہے میرا کیا قصور ہے تو مجھے اتنا اللہ تعالیٰ نے دکھ دیئے تو اگر معاذ اللہ یہاں شکایت اور اعتراض اس کی مراد ہے جب تو اسلام سے خارج ہو جائے گا تو بعض اوقات یہ ہے کہ اگر اس انداز میں بول رہا ہے کہ اللہ نے یہ بی ماری دی یہ بی ماری دی اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بس امتیان میں مقتلع فرمایا ہے اور دعا کیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی مجھے نصیب کر دے تو اس طرح کی کوئی تعاویل بن جائے تو الگ بات ہے بعض اوقات انداز واضح کفریہ ہوتا ہے وَاللہ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّوَ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْعَبِیِبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مُحَمَّدُ روزہ کا ثواب کتنا ہے جوابِ اشتاد فرمات اللہ تعالیٰ کے جس بھی فرمان پر ہم عمل کریں گے ثواب ملے گا تو روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے رکھا جاتا ہے انہیں اس کا حکم ہے آرڈر ہے ہم رکھتے ہیں تو ثواب تو ملے گا اور اس کے ثواب کی تو کیا مطلب انتیا اتنا ثواب ہے کہ اتنی حدیثوں میں مختلف ثوابات کا تذکرہ ہے جس کی انتیا نہیں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ دس سے سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے اللہ عز و جل نے فرمایا اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا وَأَلَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وجل وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد میرا نام عمران قبیر ہے اور میں عمران یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں سیوال انجنئرین کے فائنل یئر میں امیر احل سنت سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ویرہ جو فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے احسان سواب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا اس کا ان کو سواب پہنچتا ہے یا ان کے گناہ ویرہ معاف ہو جاتے ہیں بے شک احسان سواب ہوتا ہے انہیں سواب جو پہنچتا ہے اور اس سے جو دنیا سے رخصت ہوا اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس پر کئی حدیثیں بیان کی گئی ہیں حضرت سیدنا ساعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری ماں انتقال کر گئی ہیں کون سا صدقہ افضل رہے گا یعنی میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں سرکار کی نیاز تو اس میں کوئی حرض نہیں کیا صلی اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے ایک نسبت ہوتی ہے اب مسجد کا نام مسجد اللہ کے لئے لیکن نام تو ہمارے جہاں سے میں بولنا ہوں فیضان مدینہ بولتے ہوں پھر اللہ کے لئے مسجد تو مسجد نبوی نام تو نبی کے نام پر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مگر اللہ کا گھر ہے تو یوں کوئی حرج نہیں ہوتا تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السواب میں یہ انہوں نے اپنی ماں کے لئے یہ قوان اپنی ماں کے نام کا بنایا کہ اس کا ثواب جو ہے یہ ان کے ماں کو پہنچے یہ سننے ابھی داوود جل دوسری صفحہ نمبر ایک سو اسی حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو اکاسی دار الفکر بیروت یہ حوالہ اس حدیث کا تو عیسیٰ علیہ السواب بھی حدیثوں سے ثابت ہے اور جانے والا انتظار کرتا ہے کہ اس کے لئے کوئی دعا کریں وہ حدیث شریف ورمائے کہ وہ ڈوبتے سخت کے مانند ہوتا ہے اس کو عیسیٰ علیہ السواب کا ہمارے انتظار ہوتا ہم اس کے لئے دعا مغفرت کریں دعا مغفرت بھی ایک طرح سے حصال سواب ہے کہ فائدہ پہنچا نہیں ہے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اسے بہتر ہوتی ہے اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین یعنی تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا سواب پہاڑوں کی مانند قطع فرماتا ہے زندوں کا حدیہ یعنی زندوں کی گفت مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے و اللہ تعالیٰ اعلمو رسولو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد کچھ تحریری سوالات بھی ملے ہیں افتار افتاری کے فوراً بعد اور ازان سے پہلے کلی کرنا چاہیے ضرور تو تو کر سکتے ہیں کلی کسی نے روزہ رکھا اس کو غسل و وضو کے فرائض معلوم نہیں تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا ہو جائے گا پا جان اگر کوئی اسلامی بہن اعتقاہ میں بیٹھی ہو تو وہ گھر کا کوئی کام کر سکتی ہے اگر گھر میں کوئی فرد نہ ہو تو جھاڑو برطن وغیرہ جو اس کی مقصود جگہ ہے نا اعتقاہ کی اس میں کر سکتی ہے کچھن میں جاگر کھانا نہیں بھگا سکتی یا سہارا وہ جو بڑے گھر ہوتے ہیں تو ساری جگہ جھاڑو دے پوچے لگا یہ نہیں کر سکتی پھر اعتقاہ نہ کرے اس پر کوئی سنت محققہ تو نہیں ہے اس پر اچھا یہ سنت محققہ علل کی فایہ میں مرد کے لئے نا کرے گی تو سواب ملے گا لیکن اب ایسی مجبوری میں پھر اعتقاہ نہ کرے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ اسلائی بھئی بنگلہ جوان میں سوال کریں گے امیر اہل سنت از کچھے امر پوشنو کبوریت جائیگا بکری کرا ایبون خوریت کرا کمون آج کال کبوریت جائیگا اگریم کینے راکھے تا کمون آگیر کار مانوش شکہ اجونے جنن کبوریستانے جیتو کینطو ایکھون مانوش کبوریستانے جیتے بھائی پائے کینونہ آج کال کبوریستانے چور ڈاکات اتبا نیشا گستو لوکرہ بیشی تھاکے تو اے اوستائے کی کرا جائے آمد جنن دعا کربین سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے کبور کی جاگہ کا بھیکنا کیسا اور ایڈبانس میں جاگہ لینا کیسا پہلے کے لوگ کبوریستان میں عبرت کے لیے جاتے تھے اور اب کہتے ہیں ڈر لگتا ہے اور وہاں جو نیشا بغیرہ کرتے ہیں خرب لوگ ہوتا ہے چوڑ ڈاکو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے تو کبوری کی جگہ کبوریستان جو وقف ہے نا اس کی جگہ تو بیچ نہیں سکتے نہ بیچ سکتے نہ ایڈبانس میں خرید سکتے یہ تو گناہ ہے آج کے لیے ہو رہا ہے کبوری کی جگہ بکھتی ہے سماجی دارے بھی خرید کر بیچتے ہی ہیں پیسے لیتے ہیں باز لیتے ہوں گے باز نہیں لیتے ہوں گے تو یہ کبوری کی جگہوں کا کاروبار نہیں ہو سکتا مزارات میں بھی یہ ہوتا ہے مزارات میں جگہ ہوتی ہے اور لاکھ روپے کی بکتی ہوئی یہ جائز نہیں ہے کاروبار اس کا اچھا اور پہلے کے لوگ قبرستان میں عبرت حاصل کرتے ہیں وہ تو حقیقت ہے کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے وقف کے قبرستان کی بات تو ہو گئے لیکن اصل میں باز مقامات وقف کے نہیں ہوتے تو اب ان میں خریدنے کی کیا صورت بنے گی اس کا خریدنے کیسا ہو تو اگر میری ذاتی جگہ ہے یا آپ کی ذاتی جگہ ہے اور آپ اب قبر کے لئے بیچیں یا مسجد کے لئے بیچیں جائز ہے لیکن عام تو بھئی قبرستان وقف کے ہوتے ہیں جن میں یہ سمایہ دارے پلوٹ خریدتے ہیں اسی میں یہ بیچتے بھی ہیں جو بیچتے ہیں جی اصلا ہمارے یہاں تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ خریدنا تو مجبورا ہوتا ہے جس کو دفنانا ہے اس کو جگہ ملے گی نہیں بغیر پیسے دیئے بہر ملکوں میں جگہ اس طرح کی ہوتی ہیں تو اس میں بھی خریدنا فضولی ہے کیونکہ معلومی نہیں کہ کون کہاں مرے گا تو اس لئے بعضوں کا ضرورت ہو تو کلگ بات ہے کہ اس کے خریدنے کی صورت کلگ بنیں گی لیکن ویسے ہی رکھ لینا خرید کے تو یہ فضول ہے اور وقف کے جگہ خریدی تو گناہگار بھی ہوگا جیسے مزاروں پہ جو خریدتے ہیں یہ عقیدت کی وجہ سے خریدتے ہیں لیکن یہ گناہگار ہوتے ہیں کہ اب بھی یہ حقیقت ہے کہ کیا پتہ کہاں مرے گا تو جنت البقی کینسل کیوں کرے ہے آدمی تمنہ رکھے کہ وہاں تو جب یہ آپ نے یہاں خرید لی تو جنت البقی کینسل دس ہزار صحابہ کم ہو بے شیمہ ان کا پڑوس ملے گا یا آقا کا سایہ ملے گا وہاں اسی کی تمنہ رکھے بندہ خیر تو اگر یہاں کی بھی وصیت کرتا ہے کوئی کہ میں یہ فلان جگہ دفن کرنا سو فشدی جائز ہے تو فیسے ایک عشق کی بات کر رہا تھا تو یہ ہے کہ اب واقعی حالاتیں سے ہیں کہ آپ کے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا اور اب بغیر پیسوں کے قبر تو ملے گی نہیں گھر میں مردہ رکھنا نہیں ہے اس کی تدفین فرض ہے تو تدفین دو کرنی ہوگی گھر میں دفن کریں گے تو گورنمنٹ کرنے نہیں دے گی یہ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے اور بڑی جگہ ہوتی ہے اور لوگ دفن کر دیتے ہیں اور ہنگامے لڑبازیوں کے وجہ سے گورنمنٹ یا انتظامی خاموش ہوتی ہے ورنہ آبادیوں میں قبریں بنانے کی قانونی طور پر شاید اجازت نہیں ہے تو خیر اب یہ کہ ایسی صورت میں قبر خریدنا جائز ہی رہے گا کیونکہ اب مجبوری ہے یا رکھے گا مردہ تو گلے گا سڑے گا یعنی کہ ناممکن ہے کہ کوئی اپنے گھر میں مردے کو رکھے وہ دفن ہی کرنا ہوگا اور شرعن بھی حکم یہی ہے کہ اس کو دفن کرے تو اس لیے باعمر مجبوری جو جگہ ہم لوگ خریدتے ہیں تو وہ خریدنا جائز بیچنے والا اب بھی گناہ گا جبکہ وہ وقف کی جگہ بیچ رہا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قبرستان عبرت کے لئے جانا چاہیے کہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ پہلے قبروں کی زیارت سے تم کو رکتا تھا اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو ہمارے یا تھوڑا سے یہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے حدیث پاک میں یہ مضمون موجود انہوں نے جو ایک بات کہینا وہ بھی ایک توجہ طلب ہے کہ واقعی قبرستان میں جا کر رات کو بندہ جاتا ہو یا کبھی اسے موقع لگا جائے عبرت ہے لیکن اس وقت واقعی اسی معافیہ قبرستانوں میں بیٹھ گئی ہے کہ وہ مطلب کہ لوٹ مار مچاتی ہے یعنی اب اکیلے جائیں اور آپ کا موبائل و پرس بچ کر آ جائے آپ کی موٹر سیکل نہ چھین جائے یا آپ کو کوئی اور نقصان نہ پہنچے تو قبرستان میں جا کر ایک تو وہ ڈر و خوف جس سے انسان کی عمال اچھے ہو جائیں وہ ڈر و خوف جب آئے تب آئے سب سے پہلے ڈر و خوف یہ آیا جائے گا یا کوئی آیا گا نے لوٹ کے چلا جائے گا شاید اس طرح بھی اشارہ کر رہے تھے کہ یہ لوٹ مار مچاتے قبرستان میں یہ بھی ہے اور اصل جو ہے نا رات کو قبرستان اکیلے جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ سب سے پہلا تو وہ کہ نفسیاتی خوف اور ایسی ویران جگہوں پر جانا بھی منع ہے کہ کچھ ہو گیا تو اپنے پر ملاو مت کریں کہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو ایک در منتشر کرتا ہے یہ تو حدیثوں میں مضمون موجود ہے کہ جب چہل پہل بند ہو جائے تو اکیلہ نہ گزرے یہ مضامین ہیں تو جنات وغیرہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں تو اس لئے وہ قبرستان میں بھی جنات یا اس طرح کی چیزیں تکلیف پہنچا سکتی ہیں اکیلہ نہ جائے ہاں کوئی ایسی کوئی بزرگ ہیں اور وہ عورد و وظائف اور عامل ہیں اس طرح کے اور وہ اپنا پروٹیکشن کرنا جانتے ہیں اور ان کو نفسیاتی طور پر کوئی خوف نہیں آتا وہ مستثنہ ہو جائیں گے زیادہ زیادہ باقی جنرل ہی جو ہے نا عام آدمی اکیلہ قبرستان میں نہیں جا سکتا یہ وہاں کے گھرکن اور یہ پڑے ہوتے ہیں ان کو اکیلے بھی پڑے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں ان وہ کچھ نہیں ہوتا ہاں ان کے گھر ہوتے ہیں یہ آدھی ہوتے ہیں ان چیزوں میں آدھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں اور چور لاکوں کا یہاں تک تعلق ہے یہ تو بہت بڑا قبرستان ہو رہا اور وہ جو لی چاہ رہا ہوں تو اب سناٹے ہوں تو وہاں خطرہ واقعی ان کا بھی ہوتا ہے مافیا کا بھی کہ یہ وہاں اسلے چھپاتے ہیں قبروں میں اور ہیروینے چھپاتے ہیں بہت سے بے خوف ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو بارالا اکیلہ اسے بھوکے پر نہیں جانا چاہیے اور یہ در لگنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس میں آدمی بے بس ہے تو در تو سب کو لگے گا کوئی حصہ ہوگا جسا نہیں لگے گا اکیلہ در رات کو قبرستان میں دن کو در لگے گا اکیلہ اگر پرپور سناٹا ہوا دو تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے تعلق سے نمبر ایک میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اور پہلے جو میں نے روایت بیان کی تھا وہ مضمون کی عدیث بھی ہے اس میں لکھی بھی نہیں ہے نمبر دو جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے نمبر تین جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نکوکار لکھا جائے گا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم مدنی مزاکرہ مدنی مزاکرہ ہے مدنی مزاکرہ مدنی مزاکرہ مدنی مدنی مزاکرہ مدنی مزاکرہ موسیقی